بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جیسے اسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کیجئے ٹھیک ہے بوس میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں یہی کہ ہم آگاہ سارے قدیمہ پہنچ جائیں اور وہاں کے الکاروں کو رقم دے کر ڈریکٹر جنرل کے آفیس میں بات چیت باہر سے ریکارڈ کرائیں اور اگر امران ہمارے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم فوری حرکت میں آ جائیں جو بھی کرو پلیننگ سے کرو لیکن ہمارا خزانے کا پنصوبہ اوپن نہیں ہونا چاہیے بوس نے کہا اوکے بوس ہم اپنا ہیڈکوارٹر واران میں بنا لیتے ہیں وہاں سے ہم آسانی سے آئیلینڈ میں آسارے قدیمہ کے علاقے کی مشینی نگرانے بھی کر سکیں گے اور آسارے قدیمہ کے علاقے میں ہمارا ایک ایجنٹ بھی کام کرے گا جوزف نے کہا میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارے گروپ کا انتخاب کیا ہے اور تمام پس منظر اور وجوہات کا بھی تمہیں علم ہو گیا ہے اب تم نے اسے اوپن ہونے سے بچانا ہے جب تک کہ ہم زیر زمین ایسی تمام چٹانے نہ نکال لیں جن میں کیمیائی اناصر دھات کے ذرے موجود ہیں وڑا نہ صرف یہ ہمارے پورے ملک کا نقصان ہوگا بلکہ تم تینوں کا نام بھی سرویسز سے خارج کر دیے جائیں گے بوس نے اس بار قدر سخ لہجے میں کہا آپ بے فکر رہے ہیں بوس آپ نے ہمارا انتخاب کر کے ہمیں عزاز بخشا ہے اچھی طرح آپ نے ذہن میں بٹھا لو کہ عمران کو یہ عام ایجنٹ نہیں ہے کہ ویسے ہی وہ تمہارے ہاتھوں مار کھا جائے گا اس لئے اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ تمہاری گردنوں تک پہنچے تمہارا ہاتھ اس کی گردنوں تک پہنچ جانے چاہیے بوس نے کہا یس بوس ہم خیال رکھیں گے اب ہمیں اجازت جوزف نے اٹھتے ہوئے کہا مجھے ساتھ ساتھ ریپورٹیں ملتی رہنی چاہیے کیونکہ اوپر بیٹھے حکام مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں بوس نے جواب دیتے ہوئے کہا یس سر یس سر تینوں نے کہا اور پھر ایک کر کے تینوں در آفیس سے باہر چلے گئے آسکر کے ذہن پر چھایا ہوا اندھیرہ آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہوتا چلا گیا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں اور شعور بیدار ہوا تو وہ بیختیار اچھل کر اٹھنے لگا لیکن گردن سے لے کے پیروں تک موجود روٹس کی وجہ سے بے بس ہو کر بیٹھ گیا سائیڈ کرسی پر ڈیمی موجود تھی جو ہوش میں آنے کے پروسیس سے گزر رہی تھی سامنے کرسی پر وہ آدمی جسے عمران کہا گیا تھا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ دو لڑکیاں بھی کرسیوں پر موجود تھیں یہ سب کیا ہو گیا کیسے ہو گیا کیسے ممکن ہوا آسکر نے قدر اونچی آواز میں بربڑاتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی اندھونی کے ہونے پر حیرت زدہ ہو کر بربڑا رہا ہو لیکن اس سے پہلے کہ امیان اس کی بات کا کوئی جواب دیتا ڈیمی نے ہوش میں آتے ہی نہ صرف چیخ ماری بلکہ اس نے اپنے جسم کو اس انداز میں جھٹکے دینے شروع کر دیئے جیسے اسے لرزے کا بخار ہو گیا ہو یہ سب دھوکہ ہے سازش ہے یہ کس نے حرکت کی ہے کہ دشمنوں سے مل گیا ہے بولو کون ہے میں تو ہمارے سامنے اس حالت میں وجود ہوں اور دونوں محافظ فرش پر لاشوں کی صورت میں پڑے نظر آ رہے ہیں اب بتاؤ کون آکر سازش کر گیا ہے لیکن یہ اتنے بھاری جسموں کے لوگ اچانک کیسے روڈز کے درمیان سے نکل گئے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ہوا ہے آسکر نے کہا تم نے یہ سب کیسے کیا ہے ڈیمی نے اب سامنے بیٹھے امران سے مخاطب ہو کر کہا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ سائنس کا کوئی طور نہیں ہے لیکن انسانی ذہن اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ وہ سائنس کو شکست دے سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہ روڈز تو دنیا کے سب سے محفوظ روڈز ہیں یہ ریموٹ کنٹرولر سے اپن ہوتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں اور یہ ریموٹ کنٹرولر تمہارے پاس ہوتے ہیں ہمارے آدمی کے پاس تھا پھر تم نے کس طرح روڈز غائب کیے ہیں یہ فارمولا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا ورنہ میں تمہیں اس کا مظاہرہ بھی دکھاتا کہ ذہن کو ایک نکتے پر مرتقز کر کے ذہنی طاقت کا جس پر اثر ڈالنا ہو اس کی تصویر آنکھوں میں بھڑ لو تو انسانی ذہن بلکل اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ریموٹ کنٹرولر کام کرتا ہے ریموٹ کنٹرولر کا فنکشن بھی یہی ہے کہ وہ طاقتور سگنل بھیج کر چیزوں کو حرکت میں لے آتا ہے اس طرح ذہن بھی طاقتور سگنل بھیجتا ہے تو روڈز حرکت میں آ جاتی ہیں یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے ایران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کیوں احمقوں اور پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کسی مشین کو دیکھے اور وہ چل پڑے شیٹ اپ نانسنس اب اگر تم نے کوئی بکواس کی تو ابھی گولی سوڑا دوں گی جولیا نے یک لکھ چیختے ہوئے کہا پہلے تم اپنے ساتھی کو سمجھاؤ وہ کیوں بچہ بن رہا ہے ڈیمی نے کہا اگر تم یہ بات تسلیم نہیں کر رہی تو پھر بتاؤ کہ روڈز کیسے غائب ہو گئے جب روڈز غائب ہوئے تو اس وقت کمرے میں تم اور اسکر اور دو محافظوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا پھر یہ سب کیسے ہو گیا امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑا ہو گیا گو اسکر خاموش تھا کیونکہ ڈیمی سیکشن انچارج تھی اور وہ ویسے ہی آتش پشاں مزاج کی مالک تھی ہستی بھی دل کھو کر تھی اور غصہ اور اظہار ناراضگی بھی کھلکا کرتی تھی امران نے روڈز غائب ہونے کی جو توجیب بتائی تھی وہ اس کے حلق سے نیچے نہ اتر رہی تھی لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا میں تمہارے سامنے اس کا مظاہرہ کرتا ہوں امران نے کہا اور جولیا کی طرف مڑ گیا تمہارے پاس ہے مشین پسٹل یا نہیں ہے تو مجھے دو امران نے کہا مشین پسٹل تو لے لو لیکن یہ تم نے ڈراما کیوں شروع کر دیا ہے اس سے پوجہ کرو اور پھر انہیں گولی مار دو جولیا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ڈیمی اور آسکر دونوں کی زندگیاں بچ جائیں اب ان بچاروں نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے موجود چھوٹی ٹیبل اٹھا کر اس نے آسکر اور ڈیمی کے سامنے رکھ دیا اور پھر اس پر وہ مشین پسٹل بھی رکھ دیا آسکر حیران تھا کہ یہ آدمی کیا کرنا چاہتا ہے اب اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص کوئی بڑا ڈرامے باز ہے لیکن وہ اس کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہا تھا امران پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو انہیں دیکھا کہ مشین پسٹل کتنا وزنی ہے اسے حرکت میں لانے کے لئے فورس کی ضرورت ہے ہاتھ کی فورس یا کوئی اور فورس لیکن بظاہر میں نظروں سے سگنل سے اسے کیسے حرکت ملاتا ہوں امران نے کہا کہیں آپ کے سگنل دوبارہ راٹس کو نہ اپریٹ کر دیں ہاں اس کا امکان ہو سکتا ہے لیکن جب میں نظروں میں پسٹل مشین رکھوں گا تو پھر یہاں حرکت میں یہی آئیں گی امران نے کہا اور پھر سامنے میز پر پڑے مشین پسٹل پر نظریں جبان دی اور اس کا بڑے غور سے یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا ڈیمی بھی خاموش بٹھی اسے اس طرح دیکھ رہی تھی کہ جیسے بچے کسی شوبدہ باز کے مزید جادو کے کرتب دیکھنے کے لیے تجسس سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر دو منٹ بعد میز پر موجود مشین پسٹل نے حرکت کی پھر وہ گھسکتا ہوا پیچھے کی طرف گیا پھر اس کے سائٹ تبدیل ہو گئی جنرل مباد بغیر کسی کے چھوئے اس بھاری مشین پسٹل نے بقیدہ حرکت شروع کر دی تھی اور اس کے ساتھ ہی امران نے اپنا ایک ہاتھ اپنی دونوں آنکھوں پر رکھ لیا آسکار کو اب تک یقین نہ آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے کیا واقعی اس دنیا میں وقوع پذیر ہوا ہے یا اس نے خواب دیکھا ہے لیکن چونکہ یہ سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا تھا اس لیے اسے تسلیم تو کرنا ہی تھا تم نے دیکھ لیا کہ یہ بھاری مشین پسٹل کس طرح حرکت میں آ گیا اب تم خود سوچو کہ جو سگنلز وزنی مشین پسٹل کو اس طرح حرکت میں لا سکتے ہیں کیا وہ روڈز کو اپریٹ نہیں کر سکتے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تم انسان نہیں ہو کوئی جادوگر ہو یا کسی اور سیاری کے مخلوق ڈیمی نے بے اختیار ہو کر کہا اس لیے کہتا ہوں کہ سائلسی اجادات کو ہر افعہ آخر نہ سمجھا کرو بہرحال اب بہت وقت ہو گیا ہے اس لیے معاملات کو سمٹنا چاہئے مجھے یہ تعلوم ہے کہ تمہارا تعلق لوسانیا کی ایک تنظیم بلیک اسٹون سے ہے اور بلیک اسٹون کے بارے میں مشہور کیا گیا ہے کہ وہ ایجوکارٹ کی زیلی تنظیم ہے جبکہ ایجوکارٹ تعلیم میں اضافہ کے لیے بنائی گئی ہے تم دونوں بلیک اسٹون کے سپر سیکشن کے سپر ایجنٹس ہو اور تم نے ہی پروفیسر شاربی کے ساتھ ساتھ پاکشیائی سفارتکار کو اغوا کیا پھر ان پر بے پیناہ تشدد کر کے ہلاک کر دیا تمہارا مقصد یہ تھا کہ تم کسی طرح اس خزانے کے بارے میں معلومات حاصل کر لو تاکہ اس پر قبضہ کر لیا جائے جو صرف اسا تویری کہانی ہے یہ اسا تویری کا حل ہی نہیں ہے اصل میں موجود ہے خزانہ ڈیمی نے اپنی بات پر ارتے ہوئے کہا ہوکے ہوگا اب اپنے ہیڈکوارٹر کے بارے میں بتاؤ کہاں ہے اور کون اس کا انچارج ہے امران نے کہا تو ڈیمی اس طرح ہس پڑی جیسے امران نے کوئی احمقانہ بات کر دی ہو اوکے ہوگا اب اپنے ہیڈکوارٹر کے بارے میں بتاؤ کہاں ہے اور اس کا کون انچارج ہے امران نے کہا تو ڈیمی اس طرح ہس پڑی جیسے امران نے کوئی احمقانہ بات کر دی ہو یہ دوسرا آدمی کیا نام ہے اس کا آسکر ہاں یہ سنجیدہ آدمی ہے یہ سب کچھ بتا دے گا لیکن یہ ڈیمی تو انتہ ہے یہ میک ترین عورت ہے جو صرف چند معلومات دینے پر اپنی جان بچا سکتی ہے لیکن یہ ایسا نہیں کرے گی اس لڑکی نے جسے جولیانا کہا گیا تھا ڈیمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم جو جادو چاہے کر سکتے ہو لیکن میں تمہارے ساتھ کسی طرح کا تعاوی نہیں کر سکتی ڈیمی نے کہا اب آسکر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس سیچویشن کو کیسے ڈیل کیا جائے لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی تم کیا پوچھنا چاہتے ہو اچانک ایک خیال کے تحت تو آسکر نے عمرانت سے مخاطب ہو کر کہا بلیک اسٹین اسٹون کا ہیڈکورٹر کہاں ہے اور اس کا انچارج کون ہے اور کہاں رہتا ہے اگر میں بتا دوں تو کیا تم مجھے زندہ چھوڑ دوگے خبردار اگر تم نے زبان کھولی تو میں تمہارا عبرت نہ خشر کر دوں گی ڈیمی نے چیکھتے ہوئے کہا اس کی آواز اور لیجن میں بے پناہ غصہ تھا لیکن آسکر کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ بری طرح فس چکے ہیں اور اب جان بچانا ضروری ہے تم خاموش رہو مجھے بات کرنے دو آسکر نے گردن موڑ کر سائٹ پر موجود ڈیمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم خاموش رہو میں تمہاری ہیڈ ہوں اور تمہیں کہہ رہی ہوں ڈیمی نے ایک بار پھر چیکھتے ہوئے کہا تو وہ لڑکی جولیا ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس نے میسے پڑھا ہوا مشین پسٹل اٹھا کر سیدھا کیا لیکن عمران نے اٹھ کر تیزی سے اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل جھپٹ دیا یہ عورت اس قابل ہی نہیں ہے کہ مزید زندہ رہ سکے جولیا نے چیکھتے ہوئے کہا ابھی نہیں عمران نے کہا اور مشین پسٹل اپنی جیب میں ڈال لیا ہاں بولو تم عمران نے آسکر اور کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا ہمارے بتانے کے باوجود اگر تم نے ہمیں زندہ نہ چھوڑا تو پھر ہم کیوں بتا کر مریں تم نے مظاہرہ دیکھا ہے نظروں کی طاقت کا تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں چاہوں تو تمہارے ذہن میں جھاک کر بھی تمام معلومات نکال لوں لیکن پھر تمہارا ذہن ذہنی طور پر ختم ہو جائے گا اور تم پاغل ہو جاؤ گے اور تمہیں اس حالت میں گولیاں مارنا تمہارے حق میں ہی بہتر ہوگا عمران نے جواب دیا اوکے میں بتا دیتا ہوں آسکر نے رضا رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آسکر خبردار مت بولنا یہ غداری ہے سریحن غداری آسکر نے ڈیمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم تمہاری یہ جرت کے مجھے حکم دو تم میرے نائب ہو اس کا ہمیشہ خیال لکھا کرو ڈیمی نے انتہائی اسیلے لہجے میں کہا تم میرے ساتھ بات کرو اس کی طرف مت توجہ دو عمران نے کہا تم تم کون ہو یہ کہنے والے تمہاری یہ جرت کے تم ڈیمی کو نظر انداز کر سکو ڈیمی واقعی غصے سے پاگل ہو رہی تھی آسکر کو معلوم تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ڈیمی کا غصہ بھی بڑھتا چلا جائے گا یہ اس کی نفسیات تھی لیکن اگر اس نے بتا دیا اور وہ دونوں زندہ رہ بھی گئے تو ڈیمی اسے خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دینی ہے اس لئے وہ خاموش ہو گیا عمران صاحب آپ کیوں انہیں اس قدر چھوٹ دے رہے ہیں آپ ڈیمی کے ذہن سے نکالنے سب کچھ پاگل ہوتی ہے تو ہوتی رہے سولحہ نے کہا میری طرف دیکھو عمران نے قدریا جیسے ہی اسے دیکھا اس کی نظریں آپ سے ملیں تو دونوں ہی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے پھر چند منٹ بعد عمران نے ایک ہٹکے سے مو موڑ لیا پھر اس نے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کیا ہوا ہے بولو کیا ہوا ہے جولیا نے بیچین ہو کر اٹھتے ہوئے کہا کچھ نہیں ٹھیک ہے عمران نے کہا اور پھر آسکر کی طرف مڑ گیا اب میں بتانا شروع کرتا ہوں تم چیک کرتے جانا یہ تمام معلومات میں نے ڈینی کے ذہن سے حاصل کی ہیں عمران نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظروں ہی نظروں میں دوسروں کی ذہن پڑ لیے جائیں یہ تم کس دنیا کی واتیں کرتے رہے ہو آسکر نے حیرت بھرے لیجے میں کہا ابھی معلوم ہو جائے گا عمران نے کہا پھر اس نے بلیک سٹون کے ہیڈکوارٹر کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کر دی ڈینی اور آسکر دونوں کے چہروں پر شدید حیرت کے تاثرات ہو برائے لیکن عمران اس طرح بولے جا رہا تھا جیسے یہ ہیڈکوارٹر تعمیر ہی اس نے کرایا ہو اور اس کی وہاں رہائش ہو یہ سب تمہیں کیسے پتا چلا ڈینی نے انتہائی بوکس لائے ہوئے لیجے میں کہا تم نے ارے ہاں آسکر میری طرف سے مبارک بات قبول کرو کہ ڈینی بظاہر جتنا تم سے لڑتی ہے اس سے کہیں زیادہ تم سے محبت کرتی ہے دلی محبت عمران نے کہا شکریہ لیکن اب زندہ رہیں گے تو تمہاری یہ مبارک بات ہمیں کوئی فائدہ دے گی آسکر نے کہا تم دونے پاکیشیاں سفارتکار کو اغواہ کیا اور پھر اس پر غیر انسانی تشدد کر کے اسے ہلاک کیا اور اس کی لاش ویرانی علاقے میں پھکوا دی اس لئے تم دونوں اپنا زندہ رہنے کا حق ختم کر چکے ہو اس لئے سوری اگر تم نے یہ حرکت نہ کی ہوتی تو شاید میں تمہیں زندہ چھوڑ دیتا عمران نے کہا اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی کرسیوں پر بیٹھی جولیا اور سوالیا بھی اٹھ کھڑی ہوئیں عمران نے جیب سے مشین پسٹر نکالا اور پھر سے پہلے کے آسکر اور ڈیمی میں سے کوئی بولتا فائرنگ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی کمرے میں انسانی چیخیں گوجنے لگیں گولیاں ایرمان چلا رہا تھا اس لئے ایک گولی بھی روٹ سے نہ ٹکرائی ورنہ وہ پلٹ کر انہیں بھی زخمی کر سکتی تھی آسکر کو چند لمحوں کے لئے یوں محسوس ہوا جیسے گرم سلاخیں اس کے سینے کے اندر تیروں کی طرح اترتی چلی جا رہی ہوں لیکن اس کا آخری احساس یہی تھا کہ وہ پاکیشیا سیکٹ سویس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے اس کے ساتھ ہی آسکر کا جسم ایک بار زور سے ٹڑپا اور پھر وہ وہیں کرسے پر ہی دھلک گیا